جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جمعیٹرکل آپٹیکس کا جو ہے وہ فرس چپٹر کا فرس پارٹ جو آپ کو سمجھا تھا جس میں میں نے 12.8 تک کی ہیڈنگ جو ہم آپ کو سمجھانے کوشش کی تھی آج میں 12.8 سے آگے جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ 12.8 سے 12.16 تاکہ جو ہے وہ ہیڈنگ میں آپ کو کلیف ہونے کوشش کروں گا سب سے پہلے تھوڑا سکیم کے اوپر میں بات کرلوں یہ چپٹر نپر ٹوال جیومیٹرکل آپٹیکس ہے اس میں سے دو ایم سی گوز آنے ہیں تین شارٹ کوششن آنے ہیں اور ایک لانگ کوششن ہوگا موسٹی نمیریکل جو ہے وہ اس چپٹر میں سے لانگ کوششن بنتا ہے شارٹ کوششن تین جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ جو شارٹ سوال میں آپ کو بتائیں ہوں گے جو جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے تیار کر لینے ہیں ایم سی گوز موسٹی ایکسرسائز میں سے بنتے ہیں چپٹر میں سے بھی جو امسی گوز بنے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کونس آپ نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں چپٹر کے نیچ مطلب ہیڈنگ کی طرف چطلے ہیں اور سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس چپٹر کے مطالق آپ کو بتا دوں جب مجھے لاس ٹائم بتانا چاہیئے تھا کہ جمیٹریکل آپٹیکس اس چپٹر کا نام ہے آپٹیکس جو ہے یہ سٹڈی آف لائٹ بیہیوئر ہے لائٹ کیسے بیہیوئر کرتی ہے اس کی سٹڈی کا نام جائے وہ آپ کا آپٹیکس ہے اور جمیٹریکل آپٹیکس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جمیٹری جمیٹری ماتھمیٹکس کے جمیٹری کے کچھ رولز کو استعمال کر کے ہم امیج فارمیشن کے مطالق بتاتے ہیں لائنز کو یوز کرتے ہیں اینگلز کو یوز کرتے ہیں اور جمیٹری کے مطال سے اینگلز کا استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ امیج فارمیشن کس طرح سے ہوگی کس جگہ پہ ہوگی اور کس اینگل پہ ہوگی تو اس وجہ سے چونکہ اس میں آپٹیکس کے اندر جو ہے وہ جمیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس چپٹر کو جمیٹری کل آپٹیکس کا نام دیا جاتا ہے تو اس میں پھر آگے لائٹ اور لائٹ لائٹ کے لیے استعمال ہونے والے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ اس نے بتایا ہوئے ہیں ہمارے روز مارا زندگی میں ہم کیمراز کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے دور بیند ہوتی ہیں ان کو دور پڑے ہوئے اسلام کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں چشمیں ہیں گلاسز ہیں جو ہم پہنتے ہیں لینزز لگواتے ہیں تاکہ بہتر ہمارا جو آئی شائد ہے یا دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ہماری بہتر ہو سکے جیسے ہماری نظر اگر ویک ہے تو اس میں کون کونسی ویکنس آسکتی ہیں قریب نظری اور بائید نظری دو طرح کی نیر سائٹڈنس اور افواہ سائٹڈنس کے دو نقص ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں جو ہے وہ بنتے ہیں اور جس میں مطلب ہمارا جو آنکھ ہے وہ ایک دفعہ تو دور سے پڑے ہوئے شام کو واضح نہیں دیکھ پاتی ایک دفعہ قریب پڑے ہوئے شام کو واضح نہیں دیکھ پاتی پھر یہ نقص کو صحیح کیسے کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اندر جو سائیڈ میررز لگے ہوتے ہیں ان کا ہمارے لئے کیا استعمال ہے ہیڈ لائٹس کے اوپر جو میررز ہوتے ہیں ان کا مطلب ان کا کیسے بیٹر جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے تو لائٹ کو مطلب کس طرح سے لائٹ انرڈی کا بیٹر یوز ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کر سکتے ہیں اور ہمارے اپنی لائٹ کو جب وہ آسان بنا سکتے ہیں وہ سارا کچھ اس چپٹر میں ڈسکس ہوئے ہیں تو اب لینزز بیسے لاس ٹائم ایکسپلین ہو گیا تھا چونکہ یہ ایمپورٹن ٹاپک ہے شارٹ کوششن اس میں سے بہنے کے چانچے ہیں اس لئے میں یہی سے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں کہ لینزز جو ہے لینزز is an transparent material لینزز جو ہے وہ ایک شفاف material ہوتا ہے having two surface of which at least one is corrupt اس کی دو سطحیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک سطح کم اچھ کم جو ہے وہ corrupt ہوتی جیسے یہ دیکھیں ایک اس کی بالکل سطح سیدھی ہے ایک corrupt ہے دونوں corrupt بھی ہو سکتی ہیں اور یہ شفاف material ہوتا ہے بلکل صاف شفاف ٹھیک لینز ریفریکٹنگ رائٹ ان سچا وی دیٹ این ایمیج اف این ابجیکٹس فارم اچھا لینز میں جو ایمیج فارمیشن ہے وہ ریفریکشن کی بدولت ہوتی ہے اور جو میررز ہوتے ہیں ان میں ایمیج فارمیشن جو ہے وہ ریفریکشن کی بدولت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ ہم چکوز بھی بن سکتا ہے اس کے بعد ٹائپس آف لینز کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کے لینز ہوتے ہیں کنویکس لینز اور کنکیو دیکھیں یہ کنویکس لینز کے تھی اور یہ تین کنکیو لینز کی پہچان یہ ہے وہ درمیان سے موٹے ہوتے ہیں کناروں سے پتلے ہوتے ہیں جبکہ کنکیو لینز جو وہ درمیان سے پتلے ہو گا کناروں سے موٹا ہو گا یہ اس کی پہچان ہے وہ یہ ان میں موٹے ہوگا تھی ہیں وہ انốngی tendencies where to converge with a point is known as converging or convex لینز اچھا ایک تو نمبر پہ تو یہ ان کی شیف سے اس کے فرق ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لائٹ کو ایک پوائنٹ پہ کٹھا کر دیتے ہیں کنورج کر دیتے ہیں لائٹ اس میں سے گزرنے کے بعد ایک پوائنٹ پہ کٹھا ہوتی ہے جس کی بدولت اس کو کنورجنگ لینز کہتے ہیں میں آپ کو نیکس فیگرز میں وہ سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے ہے یہ کنورج لینز ہے اس میں سے یہ لائٹ ریز پاس کر رہی ہیں ٹھیک ہے پاس ہونے کے بعد ساری لائٹ ریز جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پر کٹھی ہو رہی ہیں جیسے پرنسپل فوکس کا نام دیا ہے اور یہ اس وجہ سے کنورج ہو رہی ہیں ساری کنورج ہو رہی ہے اسے کنورجنگ لینز یا کنویکش لینز کہتے ہیں یہ درمیان سے موٹا ہوتا ہے کناروں سے پتلا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر کنکیو لینز کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کناروں سے موٹا ہوگا درمیان سے پتلا ہوگا اور اس میں جیسے جب لائٹ ریز پاس کریں گی تو پاس کرنے کے بعد وہ ڈائیورج ہو جاتی ہیں یعنی پھیل جاتی ہیں تو اس کو اس وجہ سے ڈائیورجنگ لینز آر کنکیو لینز کہتے ہیں کچھ لینز ٹرمنالوجیز ہیں یعنی لینز کے مطالق آپ کو کچھ معلومات پتا ہونی چاہیے اس میں یہی وہ فگر میں ساری چیزیں واضح ہیں یہی آپ نے بتانی ہے سب سے پہلے تو لینز ٹرمنالوجی میں آتا ہے پرنسپل ایکسز اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ والی لائن اس نے بتا رہیا یہ دی یہ والی وہ لائن جو سنٹر آف کرویچیر یا لینز کے سنٹر میں سے پاس کریں اس کا پرنسپل آف ایکسز کہلاتا ہے Optical Center Optical Center وہ ہوتا ہے جو لینز کا سنٹرہ اسے Optical Center کہتے ہیں اور جو لائن اپٹیکل سنٹر میں سے پاس کرتی ہے اسے پرنسپل ایکسز کے پاس کرتے ہیں اس کے بعد پرنسپل فوکس ہے لینز سے ٹکرانے کے بعد لینز سے لائٹ جب پاس ہوتی ہے تو جس پوائنٹ پر کٹھی ہو جاتی سے پرنسپل فوکس کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور چوتھی ٹرمنالوجی فوکل لیندھ ہے اپٹیکل سینٹر کے اور پرنسپل فوکس کے درمیانی فاصلے کو یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا اسے فوکل لیندھ کا نام دیں گے تو یہ کچھ ٹرمنالوجیز تھیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے لیندھ کے مطالق ان میں سے بھی کچھ چیز جو شارٹ میں پوچھی جا سکتی ہے کنکیو اور کنویکس لیندھ کا ڈیفرنس فرق پتا آپ کو ہونا چاہیے اور یہ جو لیندھ ہے یہ ریفریکشن کی بدولت جو ہیں ریفریکشن کے حصول کے اوپر کام کر کے جو وہ میج فارمیشن کرتا ہے اس کے بعد پاور آف لیندھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ شارٹس والا ہے پاور آف لیندھ جو ہے یہ ریسی پروکل ٹو فوکل لیندھ ہوتا ہے یعنی وان آور ایف جو ہے وہ پا پی کے برابر ہے پاور آف لیندھ جو ہے ریسی پروکل ٹو دا فوکل لیندھ اس کے یونٹ ڈائ آپٹر ہوتا ہے اور ون پر میٹر جو ہے وہ ون ڈائ آپٹر کے برابر ہوگا یہ ہائی لیٹڈ ہے یہاں سے اب یہ یاد کر لیں میج فارمیشن بائی لیندھ لیندھ کے اندر میج جو ہے وہ کیسے فارم ہوتی ہے ریفریکشن کی بدولت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میررد کے اندر ریفریکشن کی بدولت میں ریج فارمیشن ہوتی ہے تو ہم لیندھ کو فوکس کریں تو اس وقت سے آپ یاد رکھیں کہ لیندھ کے اندر جو ایمیج فارمیشن ہے وہ ثرو ریفریکشن ہوتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کے مطلق بتا دوں کہ ایک کنویکس لیندھ کو استعمال کر کے اس نے دکھایا ہوا ہے کہ کیسے ایمیج فارمیشن ہوگی اچھا اب یہ تین پوائنٹس میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی تین ریز ایک اوبجیکٹ سے ہوتی ہوئی لیندھ میں سے پاس کرتی ہیں یاد رکھ لیں جو ری پہلے نمبر پہ جو آتی ہے وہ پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہوتی ہے جو ری پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہوگی پاس ہونے کے بعد وہ پرنسپل فوکس سے گزرے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہنچ جائے گی اور جو ری آپٹیکل سینٹر میں سے گزرتی ہے سیکنڈ والی ریز جو ہے وہ بالکل آپٹیکل سینٹر میں سے گزر رہی ہے وہ اس میں کوئی ڈیوییشن نہیں آتی اس میں کوئی ریفریکشن نہیں ہوتی اور وہ سیدھی پاس کر جاتی ہے اس کے بعد تھرڈ ریز جو ہے جو پرنسپل ہے پرنسپل فوکس میں سے گزرتی ہے گزرنے کے بعد لینز سکھ پہنچتی ہے تو لینز سے ریفریکٹ ہونے کے بعد اپنی سمجھ جو ہے وہ پرنسپل ایکسز کے پیرلل بنا لیتی ہے یعنی پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ تینوں ریز جس پوائنٹ پر ملتی ہیں اس کو جو ہے وہاں پہ ایمیج فارمیشن ہوگی ٹھیک ہے یہ ریل ایمیج جو ہے وہ بنا دے گا کنویکس لینز یا کنورجنگ لینز اسی طرح جو ورچول ایمیج ہے وہ کنکیو لینز بنائے گا کنکیو لینز میں سے تین ریز پاس کرتے ہیں پہلی ریز جو ہے وہ پہلے اس کے پیرلل پرنسپل ایکسز کے لینز میں سے پاس ہونے کے بعد ریفریکٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ پھیل جاتی ہے اور اس کا اگر ہم بیک اینڈ بڑھائیں تو یہ پرنسپل فوکس میں سے گزرتی ہے تو اس میں بھی پہلی ریز جو تھی وہ گزرنے کے بعد پرنسپل فوکس میں سے گزرتی ہے یہ ایک میج بناتی ہے تو یہ بھی پرنسپل فوکس میں سے بیک اینڈ پر دیکھیں گزرتی ہے اور ورچول میں یہاں پر فارم کرے گی ریٹو دیکھیں ریٹو میں آپ وہ اس کے اپٹیکل سینٹر میں سے گزر رہی ہے اور وہ بلکل سیدھی پاس کر جاتی ہے تو ریٹو بھی یہاں پہ آکے اس کے ساتھ اقرار رہی ہے اس کے بعد ریٹری کو دیکھیں تو وہ پہلے جو پرنسپل فوکس میں سے گزرتی ہے یہ اگر اس ریٹری دو تھری کو دیکھیں ریٹری یہ بلو کلر کی تو آپ دیکھیں کہ یہ سیدھی یہاں سے آکے پرنسپل فوکس اپ میں سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا ہمیں انگل آف ڈیوییشن دیکھیں تو اس طرح سے اس سمت میں اس کو جانا چاہیے تھا ٹھیک اور اس کا بیک انڈ بڑھائیں تو یہ تینوں لائنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو یہاں پہ کٹ کر رہی ہیں تو یہاں پہ ایک ورچول ایمیج جو ہے وہ کنکیو لینز جو ہے وہ فارم کرتا ہے اب یاد رکھ لیں کنویکس لینز جو ہے وہ ریل ایمیج فارمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے انسانی آنکھ میں جو لینز استعمال ہوتا ہے اسے کنویکس لینز کہتے ہیں تو کنویکس لینز کی ایمیج فارمیشن ہمسٹ انسانی آنکھ والی ہی ہوگی اس کے بعد ایمیج فارمیشن ان کنویکس لینز اب میں آپ کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر اوبجیکٹ ایف ٹو ایف یعنی فوکل لینز اس کا ڈبل اور اس کے باہر اگر پڑا ہوئے تو ایمیج کہاں پہ بنے گی اس کی جسامت کیا ہوگی ایمیج کی ٹھیک ہے بڑی بنے گی جسم سے یا چھوٹی بنے گی وہ سارا کچھ الٹی بنے گی سیزی بنے گی وہ ساری معلومات جو ہے وہ کنویکس لینز کی بطولت ایمیج فارمیشن سے ان فیگر سے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ایک اوبجیکٹ جو ہے وہ ایف فوکل لینز کے ڈبل فوکل لینز سے باہر پڑا ہوگا اس میں سے تین ریز بالکل اسی طرح سے پاس کریں گی پہلے والے حصول کے مطابق اور جو ایمیج ہے وہ ایف فو ٹو ایف کے درمیان بنے گی تو ایمیج جو ہے وہ یہاں پہ اس کی وضاحت بتائی ہے اگر ایف فو ٹو ایف سے باہر ریزشن پڑا ہوئے تو اس کی جو ایمیج ہے وہ ریل بنے گی انویٹرڈ اُلٹی ہوگی سمالر دیندہ اوبجیکٹ اور اس کی جو ایمیج ہے وہ اوبجیکٹ سے ہمیشہ چھوٹی ہوگی جیسی یہ دیکھیں بڑا ایرو ہے یہ چھوٹا ایرو ہے تو ایمیج جو ہے وہ چھوٹی بنے گی جب اوبجیکٹ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹنس پہ ڈبل فوکل لنز سے باہر پڑا ہوگا اور جب اوبجیکٹ جو ہے وہ ڈبل ایف یعنی ڈبل فوکل لنز پہ آ جائے گا تو تب آپ دیکھیں گے the image is at 2F تو ایمیج بھی 2F پہ بنے گی جسم بھی 2F پہ ہے ایمیج بھی 2F پہ پڑے گی اور اس کی جسم کی سائز اور ایمیج کا سائز ایک جیسا ہوگا اور ایمیج الٹی بنے گی یعنی ایمیج جو ہے وہ ریل ہوگی انورٹڈ ہوگی the size of the image is equal to the size of the اوبجیکٹ اگر اس اوبجیکٹ کو جو ہے وہ f اور 2F کے درمیان میں لے آئے ہیں f اور 2F کے درمیان میں لانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوبجیکٹ کی جو ایمیج ہے وہ اس سے بڑی بنتی ہے ایمیج کا سائز دیکھ لیں اوبجیکٹ سے زیادہ ہوگا the image is beyond 2F یعنی ایمیج جو اگر f اور 2F کے درمیان اوبجیکٹ پڑا ہوئے ہیں تو f2F سے باہر جا کے ایمیج بنے گی real ہوگی inverted ہوگی larger than the object اور اوبجیکٹ سے size سے بڑی ہوگی اگر آپ نے convex length کو use کرنا ہے جو figure ہے یا image ہے اس کو size بڑا لینا ہے تو آپ اس کو f اور 2F کے درمیان اوبجیکٹ کو رکھیں گے اس کے بعد اگر آپ فوکل لیندھ کے اوپر لے آتے ہیں اس اوبجیکٹ کو تو فوکل لیندھ کے اوپر رکھنے سے اگر آپ وہ ریز پاس کرتے ہو دیکھیں تو ان کے بیک اینڈ سے بڑھا لیں یہاں پہ تو وہ match نہیں کر رہی ادھر تو کوئی image نہیں بنے گا تو ورچول image کے لیے ہم اس کو بیک اینڈ سے بڑھاتے ہیں یہ ہے ڈاٹر لائن سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاٹر لائن سے سیزی سیزی جائی رہا جا رہی ہیں دوسرے کو پاس نہیں کرتی تو اس میں کوئی image formation نہیں ہوگی اگر object focal length کے اوپر پڑا ہوئے تو no image is formed because the refractor rays are parallel and never meet refractor rays جو ہیں وہ parallel ہو جاتی ہیں اور کبھی ملتی نہیں اس ویسے کوئی image جب object f پڑا ہوگا وہ نہیں form اس کے بعد اگر آپ object کو focal length اور lens کے درمیان میں رکھیں جیسے یہ اس کی focal length کی اور یہ object پڑا یہ lens ہے یعنی آپ کیا کرنے f سے اندر لے نا object کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پہ تو جو rays ہیں وہ match نہیں کر رہی ہیں ایک اس دوسرے کو cut نہیں کر رہی آپ ان کو back end سے بڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ خاص point پہ یہ جو ہے وہ virtual image یعنی back end پہ image bنا دے گی اور image کا size بہت بڑھا object سے image behind the object virtual erect larger than the object image جو ہے وہ بڑی ہوگی object سے بہت virtual ہوگی ٹھیک ہے اور back end پہ بنے گی larger ہوگی object کی نسبت اب اس نے کہ image location دیکھ نہیں ہے جمہ ٹھیک رول کو اپنا آگے اس کے لئے جنرل ایک method ہے جو پاس object پڑھا ہے جو f کے باہر ہے ٹھیک فارمیشن ہو جائے گی اور اس کا فاصلہ لینس سے کیوں ہوگا focal length آپ کی f یہ ہے فاصلہ f ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ فارمولے کو فارمیشن پی 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 کیوں ہو گئے ان تین وں کو اگر آپ فارمیشن سے لکھیں تو لکھیں گے 1 f equal to 1 p plus 1 over q یہ mirror والا ہی فارمیشن برابر 1 over object distance plus 1 image distance اب اس میں اس فارمیشن سے ہم image کے مطلق ساری معلومات جو ہے وہ gain کر شکتے ہیں تو یہ geometrical کے حصول کو استعمال کرتے ہوئے image location کا معلومات فراہم کرتا ہے اس وجہ سے اس کو geometrical object کا نام دیتے ہیں اب یہ تھوڑی سی important بات ہے sign convection یعنی آپ کے پاس focal length positive cup ہوگی negative cup ہوگی objective distance positive cup ہوگا negative cup ہوگا image distance positive cup کب لیں گے یہ بہت important sign convection ہیں تو جو آپ کو پتا ہونا چاہیے numerical جن کے بغیر آپ solve نہیں کر سکتے ایک چھوٹی شی غلطی آپ کا سارے numerical جو وہ غلط ثابت کر دے گی تو اس لئے sign convection کو مدنظر رکھنا ہے lens اور mirror دونوں میں اور پھر آپ نمیرکل کو solve کرنا ہے اگر آپ دیکھیں focal length جو ہے اگر آپ convex lens یا converging lens use کر رہے ہیں تو focal lens کی value ہمیشہ positive لیں گے اور اگر وہ بات کر دیتا ہے کہ diverging lens use ہو رہا ہے تو focal lens کی قیمت بے شک positive دی ہو لیکن آپ نے اس لیے focal lens ہمیشہ negative ہوگی اس کے بعد object distance p is positive p اس وقت positive ہوگا if the object towards the left side of the lens اگر جسم left side پہ پڑا ہے لینس کے جیسے جتنی بھی figures دیکھیں اس میں object سارا کیا ہے left side پہ ہے اور تب اس صورت میں p positive ہوگا پی negative ہوگا اگر object جو ہے وہ right side پہ پڑا ہوگا تو اوپر والی examples میں دیکھیں تو یہ ساروں میں جو ہے وہ آپ کا object ہے وہ left side lens کے left side پہ پڑا ہے اگر right side پہ ہوتا تو p negative لیتے left side کے لیے p positive ہوگا اس کے بعد q ہے پوزیٹیو اگر ریال image فارمیشن ہو رہی ہے جیسے convex lens اس میں ریال image فارم ہو رہی ہے تو آپ کے پاس image distance q positive لیا جائے گا q is negative for virtual image ٹھیک ہے اور q ہمیشہ negative ہوگا اگر آپ virtual image لے رہے ہیں اور دوسرے بات number پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر image جو ہے وہ left side پہ بنے گی تب آپ negative لیں گے اگر image جو ہے رائٹ سائٹ پہ بنتی ہے تب q کو positive لیں گے اوپر والی figures میں q positive لینے ہے صرف ایک figure ایسی ہے جس میں q یہ lens سے رائٹ سائٹ پہ q ہے میں آپ کو figure دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ lens ہے lens سے image یہ بن رہی ہے lens سے image کا distance یہ تک ہوگا تو اس صورت میں آپ کے پاس q value کیا ہوگی negative ہوگی اور convex lens میں mostly real image فارم ہوتی ہے اس ویسے convex lens کے اندر q positive ہوگا concave lens کے لیکن ایک صورت میں convex lens کے اندر بھی negative ہو سکتا ہے اگر image left side پہ فارم ہوتی ہے i hope آپ کو یہ ساری term سمجھ آگی ہوں گی فارمولہ اور اس سے مطلق معلومات ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ numerical کے لیے بہت important ہے اس لیے آپ نے numerical اور mc میں اس کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے تا کہ آپ کو کسی طرح confusion نہ ہو mc کو میں بعد اف پوچھ لیتا ہے negative positive کے مطلق فوکل لینڈ نیگٹیو کب ہو گئی میج ڈیسٹن نیگٹیو کب ہو گئی اس کے بعد آتے اپلیگیشن آف لینز کی طرف یعنی لینز جاتی ہے ٹھیک ہے تو camera جو ہے a simple camera consist of light proof box یعنی اس میں box ہوتا ہے جس کے اندر light enter نہیں ہو سکتی with a converging lens اور اس میں convex lens کے اسمال ہوتا ہے in front and light sensitive plate اور film اور اس میں یہ film جس کے اوپر picture بنی ہوتی ہے وہ اسمال کیا ہے image اس film کے اوپر فوکس کر کے بنا دی نہیں ہے اس طرح سے آپ کے پاس camera working میں آتا ہے اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ in camera object is beyond 2F یعنی focal length double focal length اور اس کے باہر object پڑھا ہوتا ہے اس میں real inverted image فام ہوتی ہے یعنی real image ہوگی اور ulti image آپ حاصل ہوگی camera کے اندر آپ left side پہ گھڑے ہیں آپ right side پہلے آئے گا سلائیڈ projector ہے چھوٹی چیزوں کو بڑھا کرتا سلائیڈ projector میں بتا دوں کہ ایک concave mirror استمال ہوتا ہے concave mirror کے آگے light source رکھا جاتا ہے condenser mirror پہ پڑتا ہے mirror اس کو reflect کرتا ہے reflect کرنے یعنی موڑتا ہے وہ اس سمت میں آتی ہے اور یہاں سے گزرتی ہے سلائیڈ میں سے گزر کے لینز پہ جاتی ہے لینز کیا کرتا ہے پروجیکٹ کر دیتا ہے اس کو پھلا دیتا ہے سکرین کے اوپر اور enlarge بڑا کر دکھا دینا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بلب ہے آگے condenser لینز ہے تو یہ photograph اس film میں ہوں گی وہ لائٹ ادھر سے فائل کرتے ہوئی ادھر آئے گی یہ reflect کرنے کے بعد اس پہ ڈالے گا فلم کے اور فلم سے جو امیج ہے اس کا جو آگے لینز کے اوپر پڑے گا لینز جو ریفریکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ پھلا دے گا تو photographic enlarger کے اوپر یعنی photograph کو کیا کر دے گا enlarge کر دے گا اس کے بعد simple microscope کو بہت important ہے simple microscope جو وہ micro organism کو دیکھنے کے لئے استعمال کی ہوتا ہے اور اس میں ایک لینز استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو image formation کی detail وہ آپ اس figure سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو آپ کا object ہے وہ یہاں پہ پڑھا ہوتا ہے ایک لینز آپ کی یا ہی کے ساتھ لگا ہوتا ہے مطلب object کو دیکھ نے کے لئے object سے light پاس ہونے کے بعد جزہ رہتی ہیں ایک یہ آج جاتی ہے ایک سیدھی اس کے center میں سے گزرتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے لینز اس کی virtual image فارمیشن اس کو back end پہ بڑھاتا ہے کیونکہ سے بہت بڑی بنائے گا تو یہ بالکل microscope simple microscope جو و convex lens کی image formation والا جو اس کو بنا رہے ہے اور اس میں object فوکل lens سے اندر پڑا ہو ہے تو فوکل lens سے اندر جب بھی object ہو گا تو image جو بہت بڑی size میں ہوگی اور back end پہ virtual image ہوگی اس میں کچھ چیزیں یاد رکھ لیں کہ d simple distance image کا length سے اور d not image or object distance h not height of object theta dash image angle ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی magnifying power میں آپ کو help کرے گا کہ magnifying power جو ہے وہ برابر ہوتی ہے one plus d over f یعنی one آپ of the lens ہے تو magnifying power کا formula جو آپ اس طرح سے develop کر سکتے ہیں کہ سادھا microscope کے اندر ایک lens استعمال کیا جاتا ہے وہ object کو بہت بڑھا کر کے virtual image میں دکھاتا ہے اس کا phenomenon virtual image کا ہے وہ یہاں پہ میں نے آپ فوکل length of the lens ہے اس کے بعد resolving power جب وہ بہت important short سوال ہے یعنی define resolving power of a lens تو یہ resolving power جو ہے یہ بہت important short سوال بن سکتا ہے the resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources یعنی resolving power کسی بھی instrument کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کی بدولت وہ دو قریب کی پڑے جسام میں فرق کروا سکے یعنی image formation میں pixels ہوتے ہیں اور آپ فیس کے اوپر دو پارٹ پکسل کے ہوں ڈبے بنے ہوں تو دونوں جو ڈبے ہیں وہ فیس کے لازے حصوں کی بلقی آپ واضح جو اگر وہ شنافت کروا شکے تو اس کی جو resolving power زیادہ ہوگی کی لیکن اگر آپ پکسل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ واضح نظر نہیں آتا تو اس کی جو resolving power ہے وہ کم ہوگی اس کے بعد compound microscope کی بات کرتے ہیں تو compound microscope میں دو lenses کا استعمال کیا جاتا ہے دو converging lenses کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کی figure ہے یہ biological live میں اور بہت زیادہ ان کا استعمال کردے ہوں گے اس میں ایک پی لنز ہوتا ہے ایک object لنز ہوتا ہے یہ اس کی بیس ہے یہ پہ اس کا سے light reflect ہونے کے بعد اوپر جاتی ہے اس میں میرے کا استعمال کیا جاتا ہے تا کہ light کو reflect کرنے کے بعد اوپر کی طرف ہوتا ہے سب سے پہلے تو ریز اس میں سے دو گزرتی ہیں پہلے پرلل ہوتی ہے سینٹر میں سے گزرتے ہوئے یہاں پہ image i1 بناتی ہے اور یہ image کا جو یہی ریز ہیں وہ پاس کرتی ہیں اس لنز میں سے ٹھیک ہے اور اس لنز میں سے پاس کرنے کے بعد اگر ہم اس دونوں جو ہیں یہ لائن یہ پہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور اگر ہم یہ ریز ہیں ان کو دیکھیں تو پہلے یہ 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 سے مطلب نکلتی ہیں اس کو image یہ پہ بناتی ہیں آگے گزرتی ہیں تو اس لنز میں سے پاس کرتی ہیں یہ لنز ان کو مزید مینگنیفائی کرتا ہے اور سروں جسے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی بدولت ہم نے اس کو مینگنیفائن کر کے دیکھ لیا اب اس کی مینگنیفائن پار کا فارمولہ ہے مزی ایکل ٹو ایل اوور ایف نوڈ ایٹو ون اوور ون پلس دی اوور ایف ایف فوکل لینڈ آف آئی پیس لینڈ ایف نوڈ فوکل لینڈ آف آبجیکٹ لینڈ دی میج ڈسٹنس ہے جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور ایل جو ہے آپ کے پاس آئی پیس لینڈ اور اوڈ لینڈ کا درمین فاصل ہے جتنا بھی رکھا ہوگا وہ ایل ہوگا تو مینگنیفائن پار آپ اس فارمولے سے استعمال نکال سکتے ہیں اس کے بعد یوزنگ آف کمپاؤن مائکروسکوپ ہے یعنی آپ مائکروسکوپ کو کان کان پر یوز کر سکتے ہیں بیل لگکل لائز بی اسمال اوبجیکٹس کو دیکھنے کے لیے آپ ان کو مائکرو آرگنیزم کو دیکھنے کے لیے کمپاؤن مائکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ کے اندر بھی کنورجنگ لینز کو استعمال کیا جاتا ہے اور ڈسٹنٹ اوبجیکٹس جو دور پڑے ہیں جیسے چاند اسمال ستارے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی اگر آپ اس بڑھائیں یہ ڈاٹر لائن سے تو آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ورچویل امیج جو ہے وہ یہاں پہ فارم کر دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دور پڑے امیج فارمیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ٹیلیسکوپ کی امیج فارمیشن تو یہ دو کا ورچویل امیج یعنی بیک اینڈ بڑھائیں تو آپ دیکھیں گے اس اوبجیک کا جو دور پڑا ہو ہے اس کی امیج جو ہے وہ قریب بہت بڑی بن جاتی ہے تاکہ آنی سے آپ اس کو دیکھ سکیں اب جو لاسٹ اور امپورٹن ٹوپک ہے وہ ہیومن آئی کے اپرے اپرے انسانی آگ کیا ہے اس کے اندر کون سا لینز استعمال ہوتا ہے کانویکس لینز استعمال ہوتا ہے اس کی میج فارمیشن کی کیا ہے کی کیسی امیج یہ فارم کرتی ہے اور انسانی آگ کے پارٹس کون کون کے ہیں یہ تھوڑی چی ڈیٹیل میں نے ہائی لائٹ کی ہے تو ہیومن آئی جو ہے وہ کہتے ہیں ایکٹ لائی کا کامرہ ہیومن آئی بھی کامرے کی طرح کام کرتی ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کنویکس ایک کنورجنگ لینز استعمال ہوتا ہے اور اس میں ریٹینہ کے اوپر امیج بنتا ہے فلم کی جگہ آپ کی کامرہ میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ریٹینہ پہ امیج بنتا ہے اوبجیکٹ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس میں لائٹ ریٹ پاس کرتی ہے لینز میں سے پاس کرنے کے بعد ریفریکٹ ہوتی مختلف سمتوں میں اور ریٹینہ اوپر جو ہے وہ میج فارم کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے ریٹینہ ریکارڈ دا پکچر ریٹینہ جو پکچر کو ریکارڈ کر لیتا ہے جو اندر ریٹینہ اور وہ لینز کیا کرتا ہے ریٹینہ جو فارم کر دیتا ہے لائٹ انٹر دا آئی تھرو ا ٹرانس پیرنٹ میمبرین کارل دا کارنیا انسانی آنکھ میں جو لائٹ انٹر ہوتی ہے وہ کارنیا کی بدالت ہوتی ہے ٹھیک ہے دا آئیریس کلرڈ پورشن آف آئی جو کلرڈ پورشن مریان کا ہوتا ہے وہ اس کو آئیریس کا نام دیتے ہیں اور یہ ریٹینہ تک پہنچنے والی لائٹ کی کنٹرول کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سا آئیریس پارٹ ہوتا ہے جو ریٹینہ پر پہنچنے والی لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے آئیریس آئیریس جو کلرڈ پورشن آئی ہوتا ہے جو لائٹ ریٹینہ تک پہنچنے ہوتی اسے کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹ 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 سینٹر کار دا پیوپل ایک اس کی ایٹ ایٹ کنٹر میں بلکل جو پیوپل ہوتا رہا ہے بلک کلر کا ٹھیک ہے آئیریس کنٹرول سائز آئیریس جو کلرڈ پورشن ہوتا ہے آپ کی پیوپل سائز کنٹرول کرتا ہے کس نے کتنا بڑھنا کتنا کھلنا کتنا زیادہ کتنا کام ہونا تو اس کے بعد آنکھ خوبی ہے کہ یہ کاموڈ کرتی ہے کیمرا کے اندر جو ہے وہ ہم ابجیکٹ ڈسٹنس کو کامیہ زیادہ کر کے جو امیج فارمیشن کرتے ہیں لیکن انسانی آنکھ میں خدرتی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ لینز کی فوکر لینز کو آٹومیٹیکل تبدیل کرتا ہے اور ایک واضح امیج بناتا ہے تو اس طرح انسانی آنکھ کا لینز کی فوکر لینز یعنی انسانی آنکھ کے لینز کا فوکر لینز کو تبدیل کر واضح امیج ریٹینہ پر بنانے کا عمل جو امیج ہے اب اس کے بعد دو طرح کے پوائنٹ ہوتے ہیں انسانی آنکھ میں ایک نیر پوائنٹ ہوتا ہے ایک فار پوائنٹ ہوتا ہے یعنی نکتہ قریب اور نکتہ بائید پوائنٹ near پوائنٹ of the eye is the minimum distance of an object یعنی near point وہ نکتہ ہوتا ہے جہاں تک وہ جسم کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور فار پوائنٹ وہ دور دور تک کا ایک فاصل ہوتا ہے جہاں تک آنکھ امسانی آنکھ کو دیکھ سکتی ہے اب یہ فار پیپل ان دیر ارلی ٹونٹی سکتی نورمال ویجن در نیر پوائنٹ is located پچیس سنٹی میٹر یعنی نیر نکتہ پریب پچیس سنٹی میٹر تک انسان جہاں چیز کو دیکھ سکتا ہے فرام دا آئی اٹ ان کریز باوت 50 سنٹی میٹر یعنی 50 سنٹی مرمال بندہ 25 سنٹی میٹر تک دور پڑی ویجن کو واضح دیکھ سکتا ہے چھوٹے چھوٹے لکھے الفاظ ہیں 25 سنٹی میٹر دور پڑے ہیں تو آپ اس کو واضح پڑھ سکتے ہیں تو یہ نکتہ قریب ہے نکتہ بائی جہاں دور تک فاصلہ ہوتا ہے جہاں تک آپ ABC کو واضح دیکھ سکتے ہے اور نکتہ بائی وہ دور تک فاصلہ ہوتا ہے فار پوائنٹ جہاں تک آپ کو ABC دور سے نظر آتی ہے چھوٹے اس کے بعد دیفیکٹ دو طرح کے انسانی آنکھ میں دیکھنے کے نکائس ہیں ایک نیر سائٹڈ نیر میوپی یعنی آپ کو کیا تہ دور کی چیز جو ہے وہ آپ سری نیر سائٹڈ نیر سائٹڈ نیر دور کی چیزیں آسانی سے نہیں دیکھ سکتے clearly without the aid of spectules that effect vision is known as short سائٹ نیر سائٹڈ نیر سائٹڈ نیر سائٹڈ سکتے تو آپ نیر سائٹڈ نس نام دیتے ہیں اس کے بعد نکتہ اس کو صحیح کیسے کر رہے ہیں نیر سائٹڈ نس جو ہے وہ can be corrected with a glass یعنی نیر سائٹڈ نس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اگر ہم ایک concave length کے استعمال کر لیں ٹھیک ہے یعنی آپ چشمہ لگائیں جس میں آپ قریب پڑھے ہوئے شام کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک converging lens آپ کے چشمے میں لگا دیا جاتا ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں قریب پڑھے ہوئے شامی قریب پڑھی ہوئے چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو طرح کے نکائے سے جنسانی آنکھ میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں یہی کچھ یہاں سے یاد کرنا یہ شارٹس وال ہو سکتے ہیں اکوموڈیشن کی شارٹ میں تریف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیر سائٹرنیس پار سائٹرنیس کی تریفیں شارٹ میں ہو سکتی ہیں اس سے پیچھے لینزز میں چلے جائیں تو لینزز کی تریف آسکتی ہے ٹائس آف لینز میں converging لینز اور diverging لینز کی تریف آسکتی ہے یا convex اور concave لینز کا فرق آسکتا ہے اس کے بعد لینز ٹرمینالوجیز میں سے کچھ آسکتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ simple microscope compound ٹرمون مایکروسکوپ میں سے آسکتا ہے power of lens کی تریف آسکتی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے سوال بنتا ہے اس میں سے resolving power کی تریف آسکتی ہے تو یہ کچھ کافی important شارٹ سوال جو نیکسٹ والی ہیڈنگ میں سے آپ کو آنے چاہیے اور convex lens سے جو آپ کی image formation ہے وہ ہی IP انسانی ہاں کی image formation ہے تو وہ آپ کو مطلب پتا ہونا چاہیے کہ how human eye can pom and match ٹھیکا ہون رٹین ہے تو آپ نے وہ مطلب سوال جو میں نے آپ کو یہاں تک سمجھایا ہیں i hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ان کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے یا آپ کو آپ کو اس چپٹر میں سے زیادہ شارٹ سوال آنے ہیں تین شارٹ سوال دو mcqs اور ایک numerical آنے ہیں کیونکہ ثرائٹیکل سوال بہت کم چانس ہے ثرائٹیکل موز پی فرش شپٹر میں سے لیا جاتا ہے اور اس کا بھی پارٹ جو ہے ثرائٹیکل موز پی امریکل لیا جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو سمجھنے کے لئے کر لینا لاؤن کو لیکن زیادہ شارٹ میں آپ نے فوکس کرنا ہے یہ کچھ mcqs ہیں اس کو میں نے دکھایا ہوا ہے آپ اس کو ایزیٹیز یاد کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی کنکیوزن نہیں ہے آپ کو نائن سٹینز کے لیول کے اوپر کنسٹرچل سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں آپ کو صرف اور صرف ایزیٹیز سوال دے دیا جاتا ہے آپ نے اس کو ہائلائٹ کر لیں اس کی نہیں ہمشی گوز کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا اگر کچھ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے اس ویڈیو پر میں آپ کو اس کا جو رسپونس ایمیڈیٹ تیسل پر دوں گا یہ ای ہوک آپ کو ہمشی گوز آپ ہائلائٹ کر رہے ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو واضح ریویو کسٹنز آلموسٹ وہی ہیں جو سارے میں نے آپ کو کروا دی ہیں تو یہ چپٹر بہت لیندھی تھا کافی لمبا چپٹر ہے ٹین فیزیکس میں باقی چپٹر بہت شارٹ ہیں تو اس لیے اس پر ذرا ٹائم آپ کو جزدہ نہ ہوگا اور ویسے بھی بارہ سے تیرہ نمبر کا پیپر جب آپ کے اس چپٹر میں سے بننا ہے اور آلموسٹ ایک گھنٹے میں یہ دونوں مطلب پارٹ اور اس چپٹر کے میں نے کمپلیٹ کر دیا دونوں ویڈیو لیکچرز آپ کو جو ہے وہ مجھے امید ہے آپ کو ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آگئی ہوں گی اور یہ جو فارمولے ہیں 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q آپ دیکھیں گے کہ یہی دو فارمولے لینزز کے لیے ہیں یہی دو فارمولے میررز کے لیے ہیں آپ نے سائن کنویکشنز کو یاد رکھنا ہے کہ فوکل لینز لینز کی کپوزٹویو ہوتی ہے میرر کی کپوزٹویو ہوتی ہے میرر کی کپن ایکٹوو ہوگے لینز کی کپن ایکٹوو اسی طرح پی کے ویلیو کپوزٹوو لینی کپن ایکٹوو لینی مرر اور لینزز دونوں کے خسرت اسی طرح کیو کے مطلب یہ دو تین چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے ان فارمولوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے سارے نمیریکل جتنے بھی اس شپٹر کی چاہے وہ بیزمپلز ہیں چاہے وہ نمیریکلز ہیں آپ انہیں آسانی سے جو ہے وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں آپ گیون ڈیٹا لکھیں گے ایک چیز انہوں کی دو گیون ہوگی صرف کنگیون یہی ہوگی کہ اس نے لینز کا نام لیا ہوگا آپ کو سائن کا ہی پتا چلے گا سائن کی بات اس نے نہیں کی ہوگی وہ آپ نے جو میں نے آج سمجھایا اس میں سے یاد رکھنا ہے کہ کنویکس لینز ہوگا تو سائن پوزیٹیو ہوگا فوکل لینز کا اگر ڈائیورجنگ یا کنکیو لینز ہے تو آپ کے پاس فوکل لینز نیگٹیو ہوگی وہ جنرل باتیں کچھ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ آپ کو نمیریکل سالپ کروانے میں بڑی ہیلپ آؤٹ کریں گی ای ہوپ آپ کو یہ میرا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو پسند آئے گا یہ بک سٹیڈی ہے اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی کڈمی یا کسی ٹوٹر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو یہ میری افٹ پسند آئی ہو تو آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ کسی اور کے بھی یہ کام آسکیں کسی اور تک یہ پہنچ سکیں ایک چھوٹی سی افٹ ہے میری جو ایڈوکیشن سسٹم اس کو ڈیجیٹلائز کرنے میں اور آپ سے بس میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیں تاکہ میں اس میں کامیاب ہو سکتا آج تک کے لئے اتنا ہی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیک جمنہوں کے ساتھ اللہ آپ پیس